جمشت پر میں اگیات اپرادیوں نے ٹرک چالک کو گولیوں سے بھنڈ ڈالا جانکاری کے مطابق اپنی ٹرک کا پمپ بنوانے کے لیے اینج 33 کے کنارے سننی کمار یاد ہو گئے تھے جہاں تین موٹر سائیکل پر اگیات اپرادیوں نے پہلے ایک گولی ماری پھر اپنی جان بچانے کے لیے غیل سننی بھاگنے لگا مگر اپرادیوں نے دوڑا کر چھے گولی مار کر موقع پر ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا گنڈا کے بعد پولیس پہنچی اور شاہ کو کبز ملے کر جان سرو کرتی ہے ہم کو جانکاری نہیں ہے میرے تین چار دن پہلے ہی جوائن کیا تھا تو کیا اس کا پرسنلی دشمنی ہے کیا ہے نہیں ہے اس کی ہم کو جانکاری نہیں ہے کونسی گاڑی ہے آپ کی یہ ٹریپ ٹیلر ہے چالی سے ٹارہ کب سے وہ ڈرائیور آپ کی پاس میرے ڈرائیور تین چار دن ہوا ہے میرے ڈرائیور چھوٹی پہ گیا ہوا تھا تو یہ جوائن کیا تھا بھی تین چار دن بابا بھیم راو میڈکر کی نیتیوں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتی کے خلاف آج رامگڑ کے سباس چوک میں جھارکن مکتی مونچہ نے ایک دیوسیے دھرنا دیا موقع پر زلہ دکش بینود کس کو نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جس کی چلتے ووڈ دیا گیا تھا وہ کھری نہیں اتری ہے جس سے یہاں کے دلیت لوگوں کا شوصن ہو رہا ہے جھارکن مکتی مورچہ رامگڑ جلا سمیتی کے دوارا ڈاکٹر بھیم راہمیڈکر جنتی کے سوب آفصر پر آج ہم لوگ سباس چوک میں بھارتی شعبیدھان اور دیش بچاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے کین سرکار کے نیتی کے خلاف ایک دیوسیے دھرنا پردانسل کے مادھیم سے آج ہم لوگ جھارکن مکتی مورچہ رامگڑ جلا سمیتی کے دوارا ڈاکٹر بھیم راہمیڈکر جنتی کے سوب آفصر پر آج ہم لوگ سباس چوک میں بھارتی شعبیدھان گریڈی لوگ سے بچناو سفلتا پروک سمپن کرانے کو لے کر گریڈی جلا پروشہ سے لگاتار سکری ہے لگاتار بیٹھوکوں کا دور جاری ہے مداتا جاگرکتا کو لے کر کائرکرم چلائے جا رہے ہیں چناؤکار سے جڑے کرمیوں کا پرسکشن چل رہا ہے تو ساتھی اس مہتی آیوجن سے جڑے سبھی لوگوں کو دکشہ نردیس دیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں روی آرکو سماران لے سبھاگار میں اپائیوک نمن پریشت لکڑے کی ادھرکشتہ میں بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں سبھی راجلیتک دلوں کے لوگ شامل تھے بیٹھک میں سبھوں کو چناؤ کے دوران آدھر ساچر سنگیتہ کا پالن کے بارے میں بتائے گیا 26 سپریل سے 5 کو درما لوگ سبھا چھتر کے لیے نومنیشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور 19 سپریل سے 6 گریڑی لوگ سبھا چھتر کے لیے نومنیشن سٹارٹ ہو جائیں گے سلہ مار سے MCC لاغو ہو گیا ہے ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹس کے ساتھ میں ہی میڈیا بندوں کے ساتھ میں پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں اور اپنے ویبین پتہ آدھکاری کرمیوں کے ساتھ میں آدھرش، اچار سہیتہ، لون اور آرڈر سنبندی ویشیوں پہ ہم لوگوں نے چرچہ کیا تھا لیکن چکی کچھ وقت بیٹھ چکا ہے اور اس کا صحیح پرکار سے انوپالن ہو سکے پولٹیکل پارٹیز کے دوارا یا جو بھاوی مد آتا ہے یا آگامی دنوں میں جو نومنیشن دیں گے ہمارے جو پورے جو ٹیم ہے اور ساتھ ہی میڈیا بندوں کے ساتھ میں آپسی سمجھ میں ستھاپیت ہو سکے اسی لیے ہم لوگوں نے ہمارے ایسی آئی کے دوارا جو ویبین گائیڈلائنز جو دیئے گئے ہیں اس کے سندر میں آج ویشتریت چرچہ کی اور ایک ڈاؤ ٹلیرنس سیشن رکھا اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایم سی ایم سی مطلب میڈیا سرٹیفیکیشن پارم جو کی میڈیا ایوم سوشل میڈیا کوشانگ کے ساتھ میں کاریرت ہے اس میں کس پرکار کا ایڈویٹیزمنٹ سے سمبندھی یا کسی طرح کا ایڈویٹیزمنٹ دیتے ہیں تو اس میں ایکسپینڈیچر سے سمبندھی یا کسی پرکار کا اگر پرچار پرسار جو ویبین پالٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں تو ایم سی سی کے کن کن جو پرابدھان ہے اس سے آچھا دیت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آج ہم لوگوں نے چرچہ کی اور عام طور پر ان کا کسی بھی طرح کا جو ڈاؤٹ کلیرنس ہے وہ بھی چرچہ کیا ویبین پرکار کے الیکشنیرنگ کیمپین کے دوران چنانوی پرچار پرسار کے دوران کئی پرمیشنز کی ریکوارمنٹ پاکوڑ میں جھارکن مکتی مرچہ کارکرداؤں نے ایک دیوہ سے دھرنا دیا اس میں باری سنکھیا میں جھارکن مکتی مرچہ کے کارکرداؤں شامل ہوئے سمیدان بچاؤں کارکرداؤں کے تحت پاکوڑ میں جھارکن مکتی مرچہ کارلے کے سمکھ جلہ دیکھ شامل یادو کے نتریتوں میں کارکرداؤں نے ایک دیوہ سے دھرنا دیا جھارکن مکتی مرچہ جلہ دیکھ شامل یادو نے کہا کہ سمیدان کو بچانے کو لے کر دھرنا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کندری ایجنسیوں کا دریفتو کر رہی ہے دیش کی ستیتی جو ہے وہ خطرے میں ہے اس کو بچانے کے لیے ہم لوگ آج جو ہے یہ دھرنا پردسن کارکرم کرنے جا رہے ہیں بھاجپا بھگاؤ دیش بچاؤ سمیدان بھی آج خطرے میں ہے سمیدان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو لے کر آج ہم لوگ یہ پردسن کرنے جا رہے ہیں آج کندر سرکار کی ایجنسیوں کے دارہ پی ٹی سی بی آئی تمام ایجنسیوں کے دارہ جھرکھن ہی نہیں پورے دیش کے نیتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے انعوستک جیل میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کوئی آواز نہیں لگا سکے آج ہمارے راج کے ماننیو مخمتری سری ہیمن سورن جی پو جیل میں ڈالا گیا ہے نردوس بیکتی ہے کسی پرکار کا آروب اس پر صدی نہیں ہوتا ہے پھر بھی انہیں جبر جبرن جیل میں رکھا گیا ہے انہی سب کو لے کر آج بابا ساگہ مدکی جینتی کے دن بکاروں میں رکھدان سویر کا آجن کیا گیا اس میں بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ بابا ساہیب بھی ڈاکٹر بھیم راہ بیٹکر کے 134 جینتی کے اپلکش میں بینک آف انڈیا کے اس سی ایس ٹی او بی سی سنگ دوارہ صدر اسپتال بکاروں میں رکھدان سویر کا آجن کیا گیا موقع پر سویل سرجن دینیش کمار اسپتال اپادکشک ڈاکٹر اروند کمار اور بینک کر میں موجود رہے اس دوران سیما کماری نے کہا کہ رکھدان ایک مہترپون اور مانوتہ کا اکرشت اپہار ہے جس سے ہم دوسروں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں رکھدان سے انیک لوگوں کو جیون کا نیا اوسر ملتا ہے میرا نام سیما کماری ہوا میں بینک آف انڈیا کوپریٹیو کولنے ساکھا سے ہوں آج ہم یہاں دین آنگ 14 اپریل دوزار چوبیس کو ڈی سی آفیس دی سدر اسپتال میں بینک آف انڈیا SCST OBC Association کے سنگ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ہماری اپادرکسری ٹنگو کمار بالمی کی ساہیک مہا سچی ورام جی کمار اور ہمارے سبھی ساتھیوں ساتھ میں مہلا پرویشی کا مناکشی آریا اور میں یہاں پر رکھدان سیویر کا یوجن کیے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رکھدان جو ہے ایک مہادان اور یہ رکھدان ایسی چیز ہے جس سے ساتھ میں پیشنٹ جو مریض ہوتے ہیں ان کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے یہ سواست کے لئے بھی بہت ضروری ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سریر تین مہنے میں پورترہ سواست ہو جاتا اگر ہم رکتدان کرتے ہیں اسے بہت طریقے سے ہم کینسر جیسی بیماری سے بھی ہمارا سریر لڑتا ہے اور جو ہم رکتدان کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں اور ایسے پیشنٹ ہیں جو تھلسیمیا سے پیڑیت ہے انہیں بہت اس سے مدد ہوتی ہے کیونکہ جو ہم رکتدان کرتے ہیں ان سے ہی ان کا